جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگان دی عید ہو رہا میری امت دی عید ہو رہے پہلے لوگان دی کی عید ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام آپ دا جادو گران المقابلہ ہو گیا قرآنِ پاک دے اندر ہے اوکی کر دے ہاں رسیاں سٹ دے ہاں ساکھ بڑھ جان دے ہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آسا دیتا آسا سٹو وہ آج دہا بڑھ گیا اور سارے سپنوں کھا گیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام غالب آگے تو جس دن آپ غالب آگے آپ دی قومنو نجات مل گئی دوسرا کی ٹائم ہویا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا لشکر آپ دریائے چو گزریا اللہ نے فرما آسا مارو آسا مار دے گئے دریائے سڑکاں بڑھ دیا گیا پانی کھڑا ہوندا گیا دیواراں دی مانے تو آپ دا لشکر اوہ وچو گزردا گیا اور جو دا فراؤن دا لشکر آیا تو اوہ پانی مل گیا سارا لشکر ڈب گیا فراؤن غرق ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دا مدینہ پاک ہجرت کر کے آئے تو آپ نے دیکھیا یہودی روزہ رکھتے نے سوال کی تک کیوں روزہ رکھتے ہو انہاں کیا سی اس خوشی چھ روزہ رکھنے ہاں کہ اس دن اللہ رب العزت نے ساڑھے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فتح عطا فرمائے فراؤن دے اذاب تو بچا لیا تو اس قوم دی عید ہا و جس دن انہاں وذاب تو بچایا گیا فتح نصیب ہو گئی وہ خوشی منایا کر دے اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا اس دور دن در طریقہ کار عیسائیہ دا بدل گیا عید دا عیسائیہ نے کیا کیا کہ پیارے عیسیٰ تسی اتنے موجزے بکھائے مرد زندہ کردے ہو لوگ جو کھا کے عمدن گھروں دس دے ہو تو آڑے پیٹ اچکی ہے جمع کی رکھ کے آئے ہو مٹی دا پرندہ بنا دے پھوک ماردن اڑنا شروع ہو جاندہ ہے بیمار نو ہتھ لگاندے ہیں نو ٹھیک ہو جاندہ ہے قبر تے کھڑے مردن وادن قوم بیزن اللہ او اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے تو اتنیا باتا ہیں تو قوم نے کی مطالبہ کیتا کہ تُسی اللہ کو لدعا کرو اسمانہ تو روٹی بھیجے دسترخان نازل ہو جائے قرآن پاک دے لفظ کی ہیں قرآن دعا کیتی ربنا انزل علینا ماہدتم من السماع تکونو لنا عیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے پیغمبر تُسی اللہ کو لدعا کرو اللہ اسمانہ تو دسترخان بھیج دے ہوئے اور ساڑے لئے عید بن جائے آپ نے دعا کیتی اللہ رب العزت نے اسمانہ تو دسترخان بھیج دیتا تو عیسائی کے لئے عید کر دے سن جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم تے اللہ نے اسمانہ تو کھانا بھیجیا اس دن عید کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے میری امت دی عید اینج نہیں ہے میری امت دی عید ہے کہ جس دن دے گناہ معاف ہو جن دن سارے اس خوشی دے اندر اللہ دی بارگاہ سجدہ کر دیں سلی مولا علی شیر خدا کر رم اللہ جل کریم عید والا دن ہا تو روٹی کھا رہے سن باسی روٹی ہا جودی روٹی ہا تو ایک آدمی گزر ہے اس نے کہ حضور آج عید والا دن اور اے تسی باسی روٹی کھا رہے ہو فرمایا بھئی ساڑی عید اوہی دن ہندہ جس دے گناہ کوئی نہ ہوئے تو ساڑی لی ہار دن عید دا دن ہندہ گناہ نہ ہوئے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمت دی عید کی ہے کہ بھر روزے رکھے رات نو قیام کیتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جل آدمی پورے رمضان دے روزے رکھے رات نو قیام کرے اوہ دے گناہ اس طرح ماف ہو گئے انج ہو گیا جو میں آج پیدا ہویا اس خوشی دے اندر کہ اللہ رب العزت نے اس نے گناہ ماف کر دیتے ہیں اس گناہ ہون دی خوشی ہے کہ وہ عید منائے تو مسلمانہ دی عید ہی ہے کہ جدو آخری رات آئے عید الفطر دی جڑی رات ہون دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتہ انہوں جمع کردہ ہے اللہ فرما رہے ہون دے تو آڑا کی خیال ہے مزدور مزدوری کرے اس نے کی کرنا چاہیدہ فرشتہ عرض کردن مولا مزدورن وہ دا حق دے دینا چاہیدہ ہے اللہ فرما دا ہے فرنہ لوگاں روزے رکھے رات نو قیام کیتا انہ دا انہوں حق کی بندا ہے فرشتہ عرض کردن مولا تو مالک ہیں خالق ہیں تو حاکم الحاکمین ہیں تو جو چاہیں عطا کر اللہ فرما دا سب تو پہلے تو اے ہے کہ میں نہ دے گناہ ماف کردیتے اور میں نہ لوگاں تے راضی ہوگیا پھر اللہ فرما دا فرشتہ انہوں کہ صبح جدو عید دی صبح ہوئے گلیاں بزارج پھیل جاؤ اعلان کردیو کہ حضور دی امت تو انہوں خوش خبری ہوئے اللہ نے تو انہوں گناہ ماف کردیتے ساڑا معاملہ بلکل الٹ ہو گیا ہے کہ چھ جائے کسی عید اس ذوکچ منندے اللہ نے خطامہ ماف کردیتے جویں عید دا دن ہندہ نال ہی بے حیائی شروع کردیتی اور جتنا رمضان المبارک دے اندر پابندی ہاں وہ سمجھ دا انہٹا دیتے گے اور دیر ہی نہ لگائی اپنے آپ تو جو پابندیاں آید کیتے گئے وہ ساری ہیں اک کو باری کھول دیتے حق تو اے ہاں بے چونکہ اللہ دا منشائے ہے کہ روزے والا صاحبِ تقویٰ ہو جائے پرہیزگار ہو جائے